بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں یہ ہے جی کچھی حل دی جو کہ تقریباً دس کلو آئی تھی اور اسے میں نے اچھی طرح سے دھولی ہے اس میں سے تھوڑی سی میں رکھی تھی چھوٹو سے برسی مدر سے میں نے صاف کی ہوں کہ اس کے اندر مٹی ہوتی ہے تو میں نے بہت اچھے طریقے سے صاف کی ہے صاف کرنے کے بعد اسے میں نے اُبار لیا اُبار لیں کے بعد اسے موٹا موٹا کچل کر اسے میں نے سوکنے کے لئے رکھ دیا یہ ان دنوں میں رکھا تھا جن دنوں دھند بہت تھی لہور میں تو میں نے پنکھے کے نیچے سے سکایا تو مجھے تقریباً چار سے پانچ دن لگے تھے اس طرح بچہ سکول ہوتے تھے تو میں پنکھا چلا دیتے بچے آتے تھے پنکھا بند کر دیتے یہ دیکھیں گیلی گیلی ہے ابھی تو اسے چار سے پانچ دن لگے سوکنے میں اور یہاں پر جی حلدی میری جو ہے وہ ڈرائی ہو جکی اچھے سے اور یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو گئی ہے موٹی موٹی میں نے کچھ لی تھی اور میں نے وہ جو عبالے ہیں پروسیجر میں نے کام علی کو دے دیا تھا وہ اس نے عبال کر پیس کا مجھے دے دی تھی سکائی میں نے خود دے اور یہ ہے جی ساتھ میں یہ کچھی حلدی ثابت یہ میں نے رکھی ہے تھوڑی سی حلوے کے لیے تو اس کا حلوہ بھی انشاءاللہ ضرور بناوں گی تو اب میں اس حلدی کو پیس لوں گی وہ ہے ثابت حلدی اور یہ ہے خوشک کی ہوئی حلدی کیونکہ میں نے لاسٹ یئر بھی عبالی تھی تو کافی عرصہ میرا چل گیا تھا اور یہاں پر میں نے گرینڈر میں ڈال کر تھوڑی تھوڑی ہلدی پیس لی میرا گرینڈر جو ہے وہ اتنا تیز نہیں ہے پڑا تو میرا جو گرینڈر ہے وہ چھوٹا ہے پڑا تو مجھے کافی دیر لگی تھی تو یہاں پر میں نے تین سٹیپ میں اسے پیسا تھا پہلے میں نے ساری حلدی پیس لی اور جو موٹی موٹی رہ جاتی تھی اسے میں ایک باول میں کرتی جا رہی تھی تو ساتھ یہ ایک موٹے دانواری چھنی تھی پہلے میں نے اس سے چھانا اس سے چھاننے کے بعد پھر میں نے دوسری جو بچ جاتا تھا مکسر اسے میں نے دوسرا باول میں ڈالا پھر جب میرا ساری مکسر میں نے پیس لیا تو پھر میں نے اسے دوبارہ باریک چھنی میں ڈال کر پیسا تین سٹیپ میں میں نے یہ یعنی کے کیا یہ موٹی ہے یہ جو ابھی وہ ہے جو بیس بیسی ہے اور یہاں پر میں اسے باریک چھنی کے مدد سے چھان لوں گی تو اسے بھی کافی دیر لگی تھی مجھے اور ہاتھ میرے پی لے ہو گئے تک تین سے چار دن تقریب بن رہے تھے اور اس کے بہتہشہ فائدے ہیں اور میں اپنے گھر میں ہی یوز کرتی ہوئے دیکھیں یہاں پر میری حلدی جو ہے یہ میں نے چھان لی اچھی طرح سے یہ باریک چھنی ہے کہ میں نے رکھی ہوئے بیکنگ کے رہے جب خاص طور پر کیک وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تو میں اس میں یوز کرتی ہوں تو کوئی بھی چیز اس طرح کی سوجی ہو گئی یا میدہ ہو گئے چھان نہ ہو تو میں اسی سے چھانتی ہوں یہ میں نے آٹے کے علاوہ ایک ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے یہاں پر میں نے ساری حلدی جو تھی میں نے چھان لی تقریباً دس کی روح حلدی تھی دس کی روح حلدی میں اتنی نکلی ہے اس میں جتنی میرے اندر حمد تھی میں نے پیس لی باقی میں نے جو تھی موٹی موٹی وہ میں نے شوپ پر دیکھ کر یہ آٹے والی چکی سے وہاں سے میں نے پیسوا لی تھی تو جو میری حلدی میری تھی ختم ہوگی تھی میں نے اب کھانے میں یہی استعمال کر رہی ہوں اور ایک یہ کرتی ہوں کہ رات کو سوتے وقت میں دودھ میں ڈال کر اسے حلدی والا دودھ مناکہ پیتی ہوں تو اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں یہ دیکھیں جب یہاں پر ہے جی یہ گھر کی پیسی ہوئی حلدی اور یہ ہے جی بزار کی پیسی ہوئی حلدی جو کہ ہم عموماً ملتی ہے اب ان میں کلر چیک کریں اور یہ دیکھیں کیسے ہیں وہ بالکل پودر فارم میں یہ گھر کی آپ کا سامنے پیسی ہوئی ہے اس میں کوئی کیمیکل کوئی کچھ بھی یوز نہیں کیا گیا تو اللہ حافظ